محمد اللہ رب العالمین وآجید صلائے وآجید وآجید صلات وآجید وآجید صلات وآجید نبیل قلوبنا وآجید وآجید صلی اللہ قبلتا وآجید 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 بین الظاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین وآجید وآجید صلات وآجید السلام فیزدن علماء رب شاہدی سوٹی وآجید وآجید صلات وآجید اسمید صلات وآجید عزان محترم زیادہ زیادہ زحمت نہیں گئنے بس بہترین دیر بیٹھیں عبادت سمجھ کے بیٹھیں ایک بہت ہی مہمترین واقعہ جو ہماری معتبر کریم کتابوں کے اندر موجود ہیں آیت اللہ نعمت اللہ جزائری لکھنے والے ہیں کتاب کا نام انوار النومانیہ ہے اسی طرح اہل سنت بھائیوں کی کتاب بلاغات و نسا میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے جنابِ قررہ بنتِ حلیمہ سعجیہ کہ حلیمہ سعجیہ کی بیٹی تھی ان کو بلایا اور حجاج وہ شخص تھا جس نے ایک لاکھ محبانِ علی کا قاتل کیا محمد بن قاسن کو سعداد کی کافلے کے پیچھے بھیجر تھا یہ الگ تاریخ ہے اس نے جنابِ قررہ حلیمہ سعجیہ کی بیٹی کو بلایا اور ایک سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ تُو علی کو پہلے دوسرے تیسرے خلیفے پہ فضیلت دیتی پوری توجہ چاہوں گا میں نے سنا ہے کہ تُو تین اصحابِ رسول پہ علی کو فضیلت دیتی ہے اگرچہ یہ مومنہ علی کے در پہ رہی تھی فقط علم نہیں سکھا شجاعت بھی سکھی تھی وقت کے یزید کے سامنے یہ ڈری نہیں بلکہ یہ کہا کہ تُو نے غلط سنا ہے کسی نے میرے اوپر جھوٹ باندھا ہے کہ میں تین کے اوپر علی کو فضیلت دیتی ہوں میں تو علی کو انبیاء کے اوپر فضیلت دے سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں سننے والا مجمع ہے اہلِ بیت کے فضائل سننے والا یہ میرے میں سمجھتا ہوں میرا کوئی کمال نہیں سنی شیعہ بھائی جو علی کو ماننے والے ہیں علی کے حبدار ہیں ان کے سامنے فضائل پڑھنا اور بات ہے وقت کے یزید کے سامنے علی کے فضائل سنانا اور بات ہے سلامت رہیں لہٰذا یہ پہلی غصے تھا حجاد بن یوسف اس کا غصہ اور بڑھ گیا بھئی تو تو علی کو انبیاء پہ فضیلت دیتی ہے اگر تو دلیل لے کے نہ آئی تو میں تیری گردن اڑا دوں گا میں جملہ کہنا چاہتا ہوں اہلِ بیت کے چاہنے والوں سے اور اہلِ بیت کے در کی کنیزوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس در پہ جو خلوص نیت سے آ جائے فضہ کا یہ مقام تھا کہ بیس سال تک ہر بات کا جواب قرآن سے دیتی تھی تو ان کی کنیزوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو کوئی ان جیسا کیسے ہو سکتا ہے پوری توجہ چاہوں گا تو اس نے کہا بھئی بتا تو علی کو آدم پہ کیسے فضیلت دیتی ہے تو جنابِ فضہ نے قرآن کی آیت جنابِ حرہ نے قرآن کی آیت پڑھی کہا آدم کے بارے میں ہے وَأَسَا آدمُ رَبَّهُ کہ آدم سے ترکِ اولہ ہو گیا تھا آدم اس درخ کے قریب چلے گئے تھے جس سے اللہ نے منع کیا تھا پوری توجہ آدم نے ترکِ اولہ کیا تھا لیکن علی وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے سورہ دہر میں ارشاد فرمایا وَيُتْعِمُونَ اتَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَاسِیرَا کہ اللہ کی محبت میں یتیم کو مسکین کو قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آگیا کہ اللہ نے قصیدہ بنا دیا وَقَانَ سَعِيُكُمْ مَشْكُورَا اے اہلِ بیت تمہارا شکریہ کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا میں خود اللہ تمہارا شکریہ ادا کرتا اللہم صلی علی محمد اللہ اقبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ آدم سے تر کے اولہ ہوا اور علی کا شکریہ خود اللہ ادا کر تو علی آدم سے افضل ہے پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ نوہ اور لوت نبی سے علی کیسے افضل ہے تو آپ نے پھر قرآن کی آیت پڑھی سورہ تحریم میں اللہ فرما رہے کہ دو عورتوں کی مثال نوہ کی بیوی اور لوت نبی کی بیوی کی مثال اللہ نے سورہ تحریم میں ذکر کی ہے اور پھر ان دونوں بیویوں کے بارے میں سورہ تحریم میں ہے دو نبی نوہ اور لوت ان دونوں کی بیویوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقِي لَدْخُلَ النَّارَ مَا دَّاخِلِينَ کہ اے نوہ اور لوت کی بیویاں تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ اب میں نے دیکھنا ہے کونوں تھکے سن رہے کون گرمی سے گھبرایا ہوا ہے کون ایمان کی تازگی لینے آیا ہے یہ نوہ اور لوت کی بیویوں کی حالت تھی کہ اللہ نے سورہ تحریم میں فرما دیا کہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ آپ دونوں بھی داخل ہو جاؤ مجھے یہاں جملہ کہنے دیجئے کہ رسول اور نبی سے رشتہ داری قائم کرنا فائدہ نہیں دیتا نبی کی فرما برداری فائدہ دیتی ہے سلامت رہے جناب نے تھکا ہوا نعرہ لگائے ان کے لئے جنابِ حررہ کاکلہ جملہ یہ فرماتی ہے اے حجائی سن نوہ اور لوت کی بیویاں تو جہنم جائیں گی اور علی وہ ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا مصطفیٰ آباد والو اللہ تمہیں آباد رکھے مصطفیٰ نے فرمایا تھا میری بیٹی فاطمہ سیدت و نسائے حل الجنہ علی کی زوجہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے سلامت رہے جنہوں نے دوپیر کا کھانا نہیں کھایا جو تھکے ہوئے بیٹھے ہیں حالکہ سفر تقریباً چار گھنٹے کا مہ کر کے آئے ہوں مولانا سید تفیل صاحب کی محبت سید گلزار سبتین شاہ صاحب کی محبت اور آپ لوگوں کی محبت کھینچ گلائیں لیکن یہاں ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھنا کیونکہ یہ مجلسیں تو ہاتھ کھلوانے کے لئے جس در پہ آپ آتے ہو وہاں تو خیرات بٹتی ہے لہٰذا خیرات تب ہی ملے گی نا جب ہاتھ کھلے ہوں گے اور غدیر کے ہاتھوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے لہٰذا غدیر کے دونوں ہاتھوں کی یاد میں مصطفیٰ آباد والوں ایک مصطفیٰ کا ہاتھ دوسرا مرتضیٰ کا ہاتھ ان سنیشیہ بھائیوں جو ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کے مجمع میں اللہ کے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنتو مولا ہو فہاز علی ان مولا اسی غدیر کی یاد میں اس بیعت کی تجدید میں دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری ایمانی قوت سے نعرہ حیدری حیدری سلامت رہیں یہ جناب حرہ کا جواب تھا حجاج کو کہ نوح اور لوت کے بیویاں جہنم میں علی کی زوجہ جنت کے عورتوں کی سردار اب جب ایک اور مقام پہ ساسا نے بھی مولا سے سوال کیا تھا مولا انت افضل اب نوح آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہیں پوری توجہ چاہتا ہوں مولا نے فرمایا تھا نوح نے اپنی قوم پہ بددعا کی تھی حالکہ جب میرا حق کا سب ہوا میں نے امت پہ بددعا بھی نہیں کی اور نوح کا بیٹا کافر تھا وانا ابنائی سیدہ شباب اہل الجلدہ اور میرے دونوں بیٹے جنت کے سردار ہیں سلام مت رہے سلام مت رہے خدا خدا ان ہاتھوں کو سلام تو سلامت نوح کا بیٹا کافر تھا اور میرے دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ملک ایک درود پڑھیں بار محمد وآلہ محمد وآلہ جناب حرہ نے اگلا جملہ بولا کہ ابراہیم نبی نے کہا تھا قرآن میں یہ آیت موجود ہے یا رب کیفت تہیل موتا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اللہ نے فرمایا تھا اولمتو من ابراہیم ایمان نہیں لائے ہو قال ابلا پروردگار ایمان تو ہے ولیکن لیت ما انہ قلبی میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے یہ جناب ابراہیم کے یقین کا مقام تھا اور مولا علی کے یقین کا مقام یہ ہے کہ آپ کا وہ جملہ مشہور ہے لو کوشفہ لیالغتا مزدد تو یقینہ اگر علی کے سامنے سے پردے ہٹا بھی دی جائیں تو علی کے یقین میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا یہ تو جناب حرہ کا جملہ تھا لیکن ایک نوادر الموجزات کتاب ہے بڑی مشہور و معتبر کتاب اس میں جملے ملتے ہیں علی کے یقین کی منزل کیا ہے میں نے دیکھ رہا ہے کون یقین کی خیرات لینے آیا ہے ایک شخص کے مولا نے ہاتھ کٹ دیئے تھے چوری کی وجہ سے اب جب یہ جا رہا تھا تو دشمن علی نے موقع مناسب سمجھا کہا اب یہ علی کے خلاف بولے گا حالانکہ مولا نے فرما دیا تھا اگر میں منافق کو پوری دنیا بھی دے دوں پھر بھی مجھ سے محبت نہیں رکھے گا اور مومن کے ناپ پہ تلواریں بھی ماروں پھر بھی مجھ سے محبت رکھے گا ایک خارجی نے کہا مومن کی انگلیاں کٹ گئی ہیں اب تو علی کے خلاف بولے گا اس کا گمان غلط ثابت ہوا جب اس نے سوال کیا کس نے تیری انگلیاں کٹی تو یہ علی کا قصیدہ پڑھنے لگا کہا قطع یمینی اللذی یعطی خیرات اليقین من باب ہی میری انگلیاں اس نے کٹی کہ یقین کی خیرات جس کے دروازے سے ملتی ہے اللذی یسلی صلات اہدہ و خمسین جو اکیامر رقم نماز پڑھتا ہے وشاف یوم الدین میری انگلیاں اس نے کٹی ہیں جس کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکتا یہ تھے یہ تھے علی ایک مل کے درود پڑھنے وار محمد وار مل کے درود پڑھنے وار محمد محمد وار لہٰذا اگلے سوال حجاج نے کہا اتنا بتا کہ علی موسیٰ سے کیسے افضل ہیں گھبرا تو نہیں ہے علی موسیٰ سے کیسے افضل ہیں تو آپ نے پھر قرآن کی آیت پڑھی وَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا مُتَرَقِّبًا کہ جنابِ موسیٰ جب فرعونیوں کا ایک بندہ قتل کر چکے تھے تو فرعون کے شہر سے خوف زدہ ہو کے نکل گئے یہ جنابِ موسیٰ کا مقام ہے اور علی مولا کو جب اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ یا علی آج میرے بستر پہ آپ نے سونا ہے اور علی تنواروں کے سائے میں علی تنواروں کے سائے میں رسول کے بستر پہ سو گئے تھے اور جب کسی نے سوال کیا تھا یا علی وہ رات کیسے گزری فرمایا جتنے اتمنان سے میں اس رات سویا تھا کبھی نہیں سویا تھا اور علی کا وہ ایک رات کا سونا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ آیت اتار دی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسُ عَبْتِغَابَرْ ذَاتِ اللَّهِ کہ علی وہ ہے جو اپنی جان کو بیچ ڈالتا ہے اور اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے اب مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ اگر کسی نے رضی اللہ بننا ہے کسی نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے اسے علی کو راضی کرنا پڑے گا یہ تو قرآن کی بات ہے اور مصطفیٰ کے فرمان میں کیا ہے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَرْزَ لِرْزَاءِ فَاطِمَہِ اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے جس پہ فاطمہ راضی ہو جائے تو نتیجہ یہ نکلا قرآن اور فرمان مصطفیٰ سے کہ جو بھی رضی اللہ بننا چاہتا ہے شرط یہ ہے کہ علی و بطول راضی ہو جائے سلامت رہے سلامت رہے اللہ صلی اللہ محمد و عالم لہٰذا جناب حرہ سے حجاج من یوسف نے کہا کہ موسیٰ سے کیسے افضل تو کیا جواب دیا کہ موسیٰ تو ایک بندے کے قتل کی وجہ سے شہر سے نکل گئے تھے لیکن علی تلواروں کے سائے میں اس بستر پہ سو گئے تھے اور اس بقام پہ ایک اہل سنت پیر نصیر الدین آف گولڑا شریف کا مجھے شیر یاد آ گیا جو سننا چاہتے ہیں وہ درود پڑے والا اللہ صلی اللہ محمد کوئی شیعہ اس معرفت تک نہیں پہنچا جہاں تک پیر نصیر الدین آف گولڑا شریف اس مقام پہ پہنچے ہیں انہوں نے مولا کی خلافت کو شب حجرت کے علی کے سونے سے ثابت کیا ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے دیکھنے کون جاگ رہے کون تھکا ہوا ہے وہ کہتے ہیں سلا کر اپنے بستر پر کر دیا فیصلہ سلا کر اپنے بستر پر کر دیا فیصلہ اکل کا اندھا ابھی تک ترتیب کے چکر میں ہے سلام مت رہیں جس کو بات سمجھ آ گئی کہ رسول خدا نے تو شب حجرت ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ میری جگہ اگر کوئی آ سکتا ہے تو وہ علی ابن عبی طالب ہے ملکہ ایک درود پڑے بار محمد وعال محمد یہ درود سلانے والا ہے جگانے والا نہیں ملکہ ایک درود پڑے بار محمد اگلی سوال ہوا کہ علی عیسیٰ سے کیسے افضل ہے کہ عیسیٰ کو جب عیسائیوں نے خدا مانا الہ کہا معبود کہا اور اس کی والدہ کو بھی عیسیٰ نے سزا کو مؤخر کر دیا قیامت تک کے لئے لیکن جب علی کو لوگوں نے خدا مانا تو علی نے دنیا میں ہی ان کو سزا دی تھی یہ علی کی افضلیت ہے جناب عیسیٰ پہ لیکن یہاں پہ ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں کہ جب خود مولا سے سوال ہوا تھا یا علی انت افضل ام عیسیٰ آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہیں ساسا جیسے صحابی نے یہ سوال کیا تھا پوری توجہ چاہوں گا پوری ایمانی قوت سے اس جملے کو سنیے گا مولا نے فرمایا تھا اے ساسا سن جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تھا تو پروردگار سے آواز آئی تھی حازہ بیت العبادہ لا بیت الولادہ اے عیسیٰ کی ماں یہ بیت المقدس عبادت گاہ ہے ولادت گاہ نہیں ہے اور میری ماں گھر میں بیٹھی تھی جب کعبہ کے پاس آئی تھی تو اللہ نے دیوار کعبہ کو شک کر کے اس کے اندر درار ڈال کے خود اپنے گھر میں بلا لیا تھا یہ میری ماں کا مقام اور وہ عیسیٰ کی ماں کا مقام تھا جنابِ حرہ کا جب یہ تمام عدلہ حجاج نے سن لی تو اب کہا کہ تُو نے دلیلیں قرآن سے دی ہیں اگر قرآن سے نہ دی ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا درود پڑے بار محمد و آل محمد سلام آگے کچھ پڑھوں یا مسائب پہ آؤ جس امام کے ایام یہ ہے اس امام کی یہ سیرت تھی کہ وہ اپنے کندے پہ بیواؤں یتیموں محتاجوں کے لیے زادِ راہ یا گھر کا سامان اٹھا کے ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے یہ جو خدمت انسانیت کا درس اہلِ بیت نے دیا ہے اصل میں صحیح تبلیغ کا ذریعہ یہی ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں جب وہ شخصیت دنیا سے چلی جاتی تھی تو بعد میں لوگوں کو پتا چلتا کہ جو شخصیت ہمارے گھر راشن پہنچاتی تھی وہ فلان امام تھے لہٰذا اس شخصیت کے کردار سے متأثر ہو کر لوگ جوک در جوک اہلِ بیت کے مذہب میں آ جاتے تھے تو زبان سے زیادہ جو مؤثر تبلیغ ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے اور آپ کے مصطفی آباد میں سید گلزار سبتین نے جو ہم نے دیکھا کہ نجف اشرف میں وہ ظاہروں کے ہاتھ چومتے تھے اور ہر شخص کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے تھے اس لیے جو ان کی انسانیت کی خدمت تھی وہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی اور سید لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی تو لہٰذا جو بھی تبلیغ دین کرنا چاہتے ہیں سب سے آسان اور مہمترین راستہ انسانیت کی خدمت کا راستہ ایک درود پڑھنے بار محمد وعالو بعض روایات میں ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے وہ ہمارے اوپر بلند آواز سے درود پڑھا کرے روز قیامت رسول خدا عرش کی بائیں جانے بیٹھے ہوں گے وہاں سے لوگوں کو جہنب لے جائے جا رہا ہوگا جب آپ نے کسی امتی کو دیکھیں گے کہ اس کو فرشتے جہنب لے جا رہے ہیں تو وہ فرمائیں گے ادھر لاؤ اسے کیوں جہنب لے جا رہے ہو وہ کہیں گے نیکییں کم ہیں اس کی اس لیے لے جا رہے ہیں تو آپ وہ درود جو دنیا میں اس امتی نے محمد و آل محمد میں پڑھا ہوگا اس امتی کے نیکیوں کے پلڑے میں وہ درود رکھیں گے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا جہنب جانے والا امتی جنت چلا جائے گا ملک ایک درود پڑھیں بار محمد و آل بس تھوڑی سی زحمت اور دنیا اور مسائب کی طرف آ رہا ہوں سید تفیل شاہ صاحب کی فرمیشت تھی کہ وہ مفاخرہ جو بی بی اور مولا کے درمیان تھا کہ دونوں نے اپنے اپنے فضائل بیان کیے تھے اس کو بیان کیا جائے اگر سننا چاہتے ہیں تو ویسا درود پڑھ دیں صلی اللہ محمد کتاب کا نام فضائل ابن شہزان ہے مستدرک صفینت البحار ہے حلیت الابرار ان کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے ایک دن مولا علی اور جناب سیدہ دستر خان پر تشریف فرماتے کہ اتنے میں مولا علی نے کہا اِنَّ النَّبِي يُحِبُّ نِي اَقْسَرُ مِنْكَ اے فاطمت و زہرہ آپ سے زیادہ نبی مجھ سے محبت رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے علی یہ بتا رہے تھے کہ اگر دستر خان پر بھی بیٹھے ہو تو ہمارے فضائل سنانا عبادت ہو جاتا ہے پوری توجہ چاہوں گا جب بی بی نے یہ جملہ سنا فرمایا وَا عَجَبَا كَيْفَ يُحِبُّ نِي اَقْسَرُ مِنْكَ وَا آنَا سَمْرَةُ فُوَادِ کیسے یہ ممکن ہے مجھے تاجب ہے کہ میرے بابا آپ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں حالانکہ میں آپ نے بابا کے جگر کا ٹکڑا ہوں میں کہتا ہوں بی بی آپ مولا پہ تاجب کر رہی ہیں آپ کو تو تاجب نہیں کرنا چاہیے کیوں کیونکہ علی مظہر العجائب جو ہیں علی وہ ہیں جن کی ولادت قابعے کے اندر آج تک خلائق کے لیے علی مظہر العجائب کہ کیسے آج بھی جو عمرہ اور حج کے لیے گئے ہیں آج بھی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں وہ دیوار ابھی تک نشان بتا رہے کہ یہاں سے کوئی آیا تھا لہٰذا علی قابعے میں آئے مظہر العجائب ماں نے بڑے مضبوط کپڑوں سے علی کو باندھا کہ ہاتھ سیدھے رہے ایک کپڑے سے دو کپڑے سے تیسرے سے چوتھے سے علی پھاڑتے رہے پوری توجہ چاہتا ہوں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے جب بار بار علی کپڑا پھاڑتے رہے ماں مضبوط سے مضبوط کپڑا باندھتی رہی میں نے دیکھ رہے کون جاگ رہے کون سو رہے اس وقت مولا علی نے فخر عیسیٰ بن کر گہوارے میں بول کے کہا یا امہ لا تشدی یدیہ انی اُبس بسول ربی اے میری ماں جان میرے ہاتھ نہ باندھئے میں اللہ کی عبادت کے لیے ہاتھ کھلے رکھنا چاہتا ہوں علی نے تو گہوارے میں ہاتھ کھلوا دیئے تھے اور آپ ابھی بھی کچھ لوگ باندھ کے بیٹھے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہاں دری سلامت رہیں اگلا جملہ علی مظہر رولا جائے بی بی نے کہا مجھے تعجب ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بابا آپ سے زیادہ پیار رکھتے ہو تو میں کہتا ہوں بی بی علی تو بچپنے سے مظہر رولا جائے بھے جب ماں نے ہاتھ باندھے تھے تو علی نے وہ کپڑا پھار دیا تھا جب مولا نے ایک ازدہا کو دیکھا گہوارے میں اس ازدہا کے دو ٹکڑے کر دیئے ماں نے کہا حیدر ہے حیدر کسے کہتے ہیں اس لفظ کا بانہ کیا ہے پاکستان کی فوج کا سب سے بڑا نشان کونسا ہے بولیں تو صحیح نا کونسا نشان ہے نشان حیدر سب سے بڑا نشان یہ نام کس نے رکھا تھا مولا کا یہ نام کس نے رکھا تھا ماں نے رکھا تھا یار بولو میں نے اکیل نہیں بولنا ہے مشہور بات ہے ماں نے یہ نام رکھا تھا کیوں رکھا تھا کیونکہ گہوارے میں علی نے سامب کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے عربی میں سامب کو حیہ کہتے ہیں اور چیرنے کو در کہتے ہیں جب ماں نے دیکھا نا کہ علی بچپنے میں سامب کے دو ٹکڑے کر رہے ہیں فرمایا حیدر 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 مل کے مل کے حیدر اس لئے مولا علی نے خیبر کے مقام پہ مولا ہر جنگ میں جب آپنا تعرف کرواتے تھے فرماتے تھے آنا علی بن ابی طالب میں ابو طالب کا بیٹا ہوں کائنات علی کی شجاعت پہ فخر کرتی ہے علی ابو طالب کی شجاعت پہ فخر کر رہے ہیں ہر جنگ میں علی ابو طالب کے ذریعے اپنا تعرف کرواتے تھے لیکن خیبر میں فقط کہا سب متنی امی حیدرہ میری ماں نے میرے نام حیدر رکھا ہے راز کیا ہے علی اس کریم ذات کا نام ہے چونکہ مرحب کو بھی کسی نے بتا دیا تھا کہ ہر ایک کے مقابلے میں نہ جانا حیدر جس کے مقابلے میں چاہو چلے جانا تیرے قاتل کا نام حیدر ہے حیدر کے مقابلے میں نہ جانا لہذا قاتل پہ بھی کرم کر رہے تھے کہ جان بچا سکتے ہو تو بچا لو تجھے پہلے ہی خبر ہے تیرے قاتل کا نام کیا نام ہے درود پڑے بار محمد والوں ہر مقام پہ علی مظہر اولا جائے غزبہ بادر میں تمام فرشتے تمام مسلمانوں نے جتنے کافروں کو مارا تھا اکیلِ علی نے اتنوں کو مارا تھا اہد میں تقریباً سب فرار کر چکے تھے اکیلِ علی اور قصیدہ جبریل پڑ رہے تھے جب علی کی تلوار ٹوٹی تھی جب وہ ظلفکار اللہ کی طرف سے آئے تھی جبریل فضا میں علی کا قصیدہ پڑ رہے تھے لا فتا الا علی لا صیفہ الا ظلفکار ظلفکار جیسی تلوار کوئی نہیں علی جیسا بہادر کوئی نہیں ہر مقام پہ مظہر اولا جائے غزبہ خندق میں قرآن کہہ رہے ہیں بلغت القلوب الحناجر صحابہ کرام کے دل یہاں سے نکل کے یہاں آگئے تھے اس وقت اکیلِ علی اٹھے تھے عمر ابن عبدالعود کے مقابلے میں جو ایک ہزار کا مقابلہ کرتا تھا تو تاریخی وہ تمغہ رسالت مولا علی کو ملا برزال ایمان کلو الالکفر کلے ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت السقلین میں ارز کر رہا تھا بی بی نے تعجب کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں مولا کے مظہر العجائب کے چاند واقعات ارز کر رہا ہوں اسی غزبہ خندق میں سید مرتضی علم الحدا نے اپنی کتاب ایون الموجزات میں لکھا ہے کہ سارے قریش مکہ کے جتنے قریش کے جتنے قبیلے تھے انہوں نے مل کے حملہ کیا تھا ادھر سے اقیل علی نے حملہ کیا تھا ہر چہرے پہ میری نگاہ ہے جو ایمان کی تازگی لینے آیا ہے ہر چہرے پہ میں نگاہ رکھ رہا ہوں اور میں نے جملے کے بعد بھی چہروں کو دیکھنا ہے پوری توجہ چاہتا ہوں ادھر سے سارے لشکروں نے حملہ کیا غزبہ خندق میں ادھر سے اقیل مولا علی نے حملہ کیا سارے لشکر آگے آگے بھاگ رہے تھے ہر فوجی مولا کے آگے بھاگ رہا تھا اور ہر بھاگتے ہوئے فوجی سے جب سوال کیا جاتا تو ہر فوجی یہی کہتا میرے پیچھے تو علی آ رہے ہیں سلامت رہیں علی مظہر العجائب علی عجائب کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے تو ان مظاہرِ عجائب پہ اگر کتاب بھی لکھی جائے تو کام ہے میں وہ واقعہ ارز کر رہا تھا بس چند منٹوں میں مکمل کرنے جا رہا ہوں کہ جب مولا نے کہا نا کہ میں زیادہ محبوب ہوں وہ فیصلہ رسول خدا کی خدمت میں آ گیا میں سمجھتا ہوں رسول کی زندگی میں سب سے مشکل فیصلہ یہی تھا کہ ظہرہ کو زیادہ محبوب کہیں یا علی کو زیادہ محبوب لیکن بڑا خوبصورت فیصلہ رسالت امام نے فرمایا فرمایا انت احب و علی عز و من کے تُو زیادہ محبوب ہے علی زیادہ عزیز ہے الفاظ بدل دیئے معنی تقریباً ایک جیسا بن رہا تھا اس وقت علی نے آپ نے فضائل سنانا شروع کیے فرمایا آنا ولد و فاطمہ ذات و تقاہ میں اس فاطمہ بنت اصد کا بیٹا ہوں جو صاحبت و تقویٰ ہے بی بی نے کہا آنا بنت خدیجت القبراہ میری ماں کا نام بھی خدیجت القبراہ ہے پوری توجہ چاہوں گا مولا نے اگلا جملہ کہا آنا ابن الصفا بی بی نے کہا آنا بنتو صدرت المنتحہ میں اس کی بیٹی ہوں جو صدرت المنتحہ تک پہنچا وہ صدرت المنتحہ کیا تھا جب جبریل جیسا سید الملائکہ نورانی فرشتہ اس کا نور جب وہاں جا کے جل رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا لو دنو تو انبلال احترک تو اے اللہ کے حبیب میرے نور کی بس ہو گئی ہے اگر ایک پور بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا اس صدرت المنتحہ سے آگے گئے ہیں مصطفیہ مصطفیہ آباد والو مصطفیہ کے فضائل تھے کہ اوپر تو کچھ زبان کو حرکت دیا کرو لسان اللہ کے صدقے میں یہ زبان ملی ہے آپ کو اور جو زبان اہلِ بیعت کے نصرت میں بولتی ہے پھر موت کے وقت قبر میں حشر میں سرات پہ حوزِ کوسر پہ ہر مقام پہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں علی آپ کے لئے بولیں گے محمد وار محمد صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد وار پوری چوہ جو چاہوں گا مولا نے کہا آنا فقر الورا میں کائنات کے لئے فقر ہوں بی بی نے کہا آنا بنت من دنا فتد اللہ فقان قاب قوسین او ادنا میں اس کی بیٹی ہوں جو قاب قوسین او ادنا کے مقام تک پہنچے اب یہاں پہ ایک جملہ ہے کہ علی کائنات کے لئے فخر ہیں بلکہ خود اللہ علی پہ فخر کرتا ہے جب شب حجرت علی بستر مصطفیٰ پہ سو رہے تھے تو اس وقت اللہ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا تھا اے میرے فرشتوں تسبیع و رکوع و سجود چھوڑو آؤ میں تمہیں علی کے فضائل سناتا سارے فرشتوں نے جب تمام رکوع و سجود چھوڑ دی اللہ نے جبریل و میکائل سے کہا کہ دونوں کو میں نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے دونوں کو ایک دوسرے سے لمبی زندگی دی ہے اتنا بتاؤ کہ کون ہے جو اپنے بھائی پہ جان قربان کرنا چاہتا ہے دونوں نے کہا میں زندگی عزیز ہے فرمایا دیکھو مکہ میں بستر رسالت پہ ایک بھائی اپنے بھائی پہ جان قربان کرنے کے لیے لیٹا ہوا ہے جب فرشتوں نے اللہ کی زبان سے علی کے یہ فضائل سنے تو اس وقت اللہ نے حکم دیا جبریل و میکائل جاؤ ایک علی کے سر کی طرف جا کے کھڑے ہو جاؤ ایک پہنتی کی طرف اور علی کی خدمت میں چلے جاؤ جب یہ دونوں فرشتے آئے پہلے اللہ علی کے فضائل فرشتوں کو سنا رہا تھا اب یہ دونوں فرشتے علی کو علی کے فضائل سنا رہے تھے اور جبریل کہہ رہے تھے بخن بخن لکا یا علی ابن عبی طالب مم میس لوکا ان اللہ قد بہا بے کل ملائکا اے علی ابن عبی طالب تجھے مبارک ہو آپ جیسا کون ہو سکتا ہے خود اللہ فرشتوں میں آپ کے اوپر فخر فرما رہا آپ نے حق ادا نہیں کیا مصطفی آباد والو اپنے مولا کی اتنی بڑی فضیلت اور اتنا ڈھیلہ نعرہ مل کے نعرہ ہائی دری نعرے کی انسائٹ نہیں ہونی چاہیے یہ یا علی کا نام ایٹم بم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے آج آپ کے پاس ایٹم بم ہے آپ انڈیا سے جنگ کرنے کے لیے کتر آ رہے ہیں انیس سو پیسٹھ میں ایٹم بم نہیں تھا ہر سنی شیعہ بھائی جو فوجی تھے اس وقت انیس سو پیسٹھ میں ایک ہی نعرہ لگا کے انڈیا پہ حملہ کر دیتے تھے اور فتح ہو گئی تھی اور نشان حیدر بھی زیادہ انیس سو پیسٹھ کی جنگ میں ملے تھے جو فوجی پی ٹی وی کی پرانی نشریات اٹھا کے دیکھ لیں جو فوجی حملہ کرتا بس وہ ایک ہی نعرہ لگاتا نعرہ حیدری سلامت رہے ہیں بس ختم کر رہا ہوں تو مولا نے کہا میں کائنات کے لیے فخر ہوں اللہ نے کہا مجھے علی پہ فخر ہے اب سوال ہے علی کو کس بات پہ فخر ہے نہج البلاغہ بچوں کو پڑھایا کریں چودہ ستارے توضیح المسائل قرآن کی تفسیر و ترجمہ یہ اولاد کا حق ہے نہج البلاغہ میں مولا کے جملے ہیں فرماتے ہیں علی کی عزت کے لیے لوگ عزت پیسے میں تلاش کرتے ہیں لوگ عزت پوسٹوں میں تلاش کرتے ہیں لوگ عزت ظہری جہاں جمال میں تلاش کرتے ہیں علی نے میں یار عزت بتا دیا کہ علی کے نام سے لوگ عزت تلاش کرتے ہیں علی کی عزت کیسے ہے فرمایا علی کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور علی کے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تُو میرا رب ہے درود پڑھیں بارو بہم بادوالو بس آخری جملے مولا نے کہا ان خادم جبرائیل بی بی نے کہا خادمتنی الملیک جیلن بعد جیل مولا نے کہا میرے خادم کا نام جبرائیل ہے بی بی نے کہا ہر نسل میں فرشتوں نے میری خدمت کی ہے اس لیے تو کبھی جھولا جھولانے آ جاتے تھے کبھی چکی چلانے آ جاتے تھے کبھی دروازے پہ درزی بن کے آ جاتے تھے درود پڑھیں بارو بہم بادوالو اللہ سلیہ فرمایا آنا نبو العظیم سب سے بڑی خبر کا نام میں ہوں آنا بنتو نبی القریم آنا حبل اللہ المتین آنا بنتو خیر الصادق العمین امام نے فرمایا اللہ کی مضبوط رسی کا نام میں علی ابن ابی طالب ہوں گھبرا تو نہیں گئے اللہ کی مضبوط رسی کا نام میں علی ابن ابی طالب ہوں بیبی نے فرمایا میں صادق عمین کی بیٹی ہوں اب یہاں پہ ایک جملہ کہتا ہوں فرقہ وریعت کے خاتمے کے لیے جتنی مرضی کانفرنسیں کر لیں جتنے مرضیں نسخے دے دیں وہ فرقہ وریعت ختم نہیں ہوگی مصطفیٰ نے ایک نسخہ دیا قرآن کی نگاہ سے ایک عرابی آتا ہے رسول خدا کی نگاہ خدمت میں اور آکے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اللہ نے یہ جو قرآن میں فرمایا وَا تَعْسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ وریعت سے باہر آ جاؤ وہ رسی تو بتائیے وہ کون سی ہے پوری توجہ چاہوں گا وہ رسی تو بتائیے اللہ کے حبیب نے اس عرابی کا ہاتھ پکڑا مولا علی کے کندھے پہ رکھ کے فرمایا حَا ذَحَبْلُ اللَّهِ فَا تَسِمْبِهِ یہی علی وَاللَّهِ کی رسی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو فرقہ وریعت ختم ہو جائے سلامت رہیں بس آخری جملہ امام نے فرمایا آنَا لَيْسُ الْحُرُوبِ میں جنگوں کا شیر ہوں جس کو یقین ہے وہ تو بولے بدر کے شیر کا نام علی ہے اہد کے شیر کا نام علی ہے خندق کے شیر کا نام علی ہے فاتح خیبر علی ہے فاتح حنین علی ہے فاتح طبوک علی ہے ہار جنگ کے شیر کا نام علی ہے امام نے فرمایا ہار جنگ میں شیر کا نام میں علی ابن عبی طالب ہوں بی بی نے جب یہ جملہ سنا تو فوراں ایک اگلا جملہ فرمایا آنَا بِنتُو بَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ بِهِ الزُّنُوبِ میں اس کی بیٹی ہوں جس کے صدقے میں امت کے گناہ بخشے جائیں گے بس آخری جملہ سورہ فتح اِنَّا فَتَحْنَا لَقَ فَتْحَمْ مُبِينَا اے میرے حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین اتاقی ہے لِيَغْفِرَ لَقَلَّو مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِكْ وَمَا تَعْخَرَ تاکہ جو ترجمہ مسلمانوں نے کیا میں وہ پیش کر رہا ہوں لیکن جو ترجمہ وارث قرآن نے کیا وہ بعد میں پیش کروں گا اس لیے حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں جاکہ قرآن کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا راوی نے امام صادق سے پوچھا پوری توجہ امان کی تازگیہ کے لیے آخری جملہ جو آپ بھی خیرات علم و یقین نہ لے سکے پھر اس کی اپنی قسمت امام سے پوچھا گیا مولا آپ کے نانا کے کون سے گناہ تھے جو قرآن میں اللہ کہہ رہے کہ اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اس لیے ہم نے آپ کو فتح مبین اتا کی ہے امام نے قسم اٹھائی فرمایا واللہ مَا قَانَ لِجَدِّ زَمْبِل میرے نانا کا کوئی گناہ نہیں تھا اِنَّ اللَّهَ خَدْ زَمِنَا لِجَدِّ میرے نانا کو اللہ نے اس آیت میں زمانت دی ہے کہ علی کے شیعوں کے پچھلے گناہ بھی وخش دے گا اگلے گناہ بھی وخش دے گا اب آپ حیران ہو گئے ہوں گے کہ شیعہ ہو جاؤ اور گناہ کرو یہ مطلب نہیں ہے شیعہ کا مانوتا ہے پیروکار علی ہزار رکعت پڑے اور شیعہ پانچ وقت بھی نہ پڑے وہ شیعہ نہیں علی مہرمزان کے علاوہ بھی روزوں میں پورا سال گزار دے اور شیعہ مہرمزان کے روزے بھی نہ رکھے گھبرا تو نہیں گئے لہٰذا شیعہ کہتے ہیں پیروکار کو لیکن پھر بھی گناہ ہوتے کبھی غیبت ہو گئی کبھی تکبر ہو گیا کبھی حسد ہو گیا کبھی چوگل خوری ہو گئی کبھی زکاة چھوڑ دی کبھی خمس نہ دیا کبھی کسی کے اوپر بہتان لگا دیا کبھی غفلت ہو گئی کبھی دنیا پرستی میں مبتلا ہو گیا کبھی زوجہ کی حقوق ادا نہ کیے کبھی شہر کی حقوق نہ ادا کیے کبھی پڑوسیوں کے حقوق کا خیال یعنی انسان سے غفلت ہو جاتی ہے یہ ان گناہوں کی بخشش کی بات ہو رہی ہے جو نادانی میں ہو جاتے ہیں لیکن شیعہ وہ ہے کہ پیروکاری کرتا ہے اور یہی بات نماز جنازہ میں جب ہم کہتے ہیں حالکہ ہم جانتے ہوتے ہیں کہ یہ مومن گناہگار تھا نماز چھوڑتا تھا اور گناہ کرتا تھا لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہم کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں جانتے تو بہتر جانتا ہے ہم اس کے بارے میں وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ممکن ہے اس نے توبہ کر لی ہو اور تو نے بخش دیا ہو لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ خیر پہ تھا جو جاگ رہے ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ خیر پہ تھا چونکہ غدیر پہ ہی علا خیر الحمل کہا گیا تھا ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں پروردگار باقی تو بہتر جانتا ہے ہم اتنا جانتے ہیں یہ علی والا تھا سلامت رہے ملک ایک درود پڑے بار محمد جس امام کی شہادت کے ایام گزر رہے ہیں اس امام نے اپنی آنکھوں سے ساری کربلا دیکھی یہ وہ مظلوم امام پچیس محرم کل کا دن تھا جو آشور سے کم دن نہیں تھا کیونکہ اس دن آشور کے غم بھی تازہ ہو گئے کوف و شام کی قید بھی تازہ ہو گئے امام کے سامنے جب پانی آتا تھا پھر رو دیتے تھے جب کھانا آتا تھا پھر رو دیتے تھے ایک صحابی نے کہا مولا آپ کب تک روتے رہیں گے امام نے فرمایا جب بھی میری نگاہ اپنی پھوپیوں پہ پڑتی ہے مجھے اثر آشور یاد آ جاتی کہ جب ایک خیمے کو آگ لگتی تھی بی بیاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی جب دوسرے کو آگ لگتی بی بیاں تیسرے خیمے میں چلی جاتی امام سے ابو حمزہ سمالی نیارز کی مولا قتل ہونا تمہاری عادت ہے شہادت تمہاری کرامت ہے پھر کب تک آپ گریہ کرتے رہیں گے امام نے فرمایا صحیح ہے شہادت ہماری کرامت ہے لیکن اتنا بتا اثر آشور سے پہلے علی و بطول کی بیٹیوں کا کوف و شام کے بازاروں میں ننگے سر قیدی ہو کے جانا بھی ہماری عادت ہے عددارو امام بازار جاتے پھر روتے امام نے مدینے سے باہر ایک امام بارگاہ بنوایا تھا جس میں امام سارا دن جا کے گریہ کرتے پینتی سال کربلا کے واقعے کے بعد امام مسلسل گریہ کرتے رہے جیسے بی بی کے لیے مولا نے مدینے کے باہر بیت العزان پہلا امام بارگاہ بنوایا تھا چونکہ بی بی کو بابا کے اوپر رونے نہیں دیا جاتا تھا بی بی حسن حسین کو لے کے مدینے سے باہر چلی جاتی اس امام بارگاہ میں سارا دن گریہ کرتی شام کو واپس آتی تھی یہی طریقہ امام زین العابدین کا تھا پینتی سال تک روتے رہے یہ تو زین العابدین کا گریہ تھا تمہارے بارویں امام زیارت نحیہ میں فرماتے ہیں لَعَنْدُ بَنَّقَ سَبَاحًا وَمَسَاحًا دادا میں بارہ سو سال سے صبح بھی رو رہا ہوں شام بھی رو رہا ہوں جملہ اس سے آگے وَلَعَبْكِيَنَّقَ بَدَلَتْ دُمُوِ دَمَا دادا لوگ آنسو روتے ہیں میں خون رو رہا ہوں عجركم علاللہ عزدارو چالیس دن یہ آسمان مولا حسین کی شہادت کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں اِنَّ السَّمَا بَقَتْ عَلَلْ حُسَین اَرْبَئِنَ يَوْمَنْ بِدْدَمْ کہ چالیس دن آسمان خون روتا رہا ملائکہ روتے رہے سورج روتا رہا زمین سیاہ ہو گئی تھی مولا حسین کے غم میں یہ مولا صادق کے جملے ہیں میں کون کون سا مسائب بیان کروں جب گیارہ محرم کو امام زین العابدین نے دیکھا نا کہ ظالموں نے اپنے لاشے دفن کر دیئے تو سابرہ بی بی نے کہا زین العابدین میں تیرے چہرے پہ موت کی زردی دیکھ رہی ہوں کاپوپی امام ظالموں نے اپنے لاشے دفن کر دیئے میرے بابا کا لاشہ بے کورو کفن پڑا ہے میرے چہرے پہ موت کی زردی کیوں نہ آئے میں کون کون سی مسئبت بیان کروں جب کوفہ کے بازار میں پہنچے نا زین العابدین راوی کہتا ہے میں نے دیکھا زین العابدین کی رانوں سے خون بہرا تھا پاؤں کو رسیوں اجرکم اللہ خون بہرا تھا پاؤں کو رسیوں سے باندھا گیا تھا کہیں مولا حسین کا سر نظر آ رہا تھا کہیں عباس کا سر نظر آ رہا تھا لیکن یہی غیور اے امام سبر سے گزارتا رہا قید لیکن جب پہنچے نا شام روایت کہتی ہے اوقف اہل البیت علا باب شام سلاسطہ ایام کہ دربار سجدے رہے بازار سجدے رہے علی و بطول کی بیٹیاں تین دن شام کے دروازے پہ بیٹھی رہی دھوپ میں انتظار کرتی رہی کہ دربار سجد جائیں عجرکم اللہ دربار سجد جائیں بازار سجد جائیں جب بدماشوں کا حجوم اکٹھا ہو گیا اب حکم ہوا لے آو زین العبدین اپنی فوفیوں کو پرانے ازادار بیٹھی ہو ازادار اصحال ابن سعاد سعیدی صحابی رسول یہ کہتے ہیں میں نے مولا کی خدمت میں عرض کی مولا میں آپ کی اس حالت میں کیا خدمت کر سکتا ہوں کہا مولا سجد نے کہا سحال اگر ممکن ہے ان نیزہ برداروں کو تھوڑے سے درہم دو تاکہ یہ نیزوں کو آگے لے جائیں لوگوں کی نگاہیں سروں کے دیکھنے میں مشغول ہو جائیں تھوڑی دیر کے لئے میری پوپیوں کا پردہ بچ جائیں یہ خدمت کر کے واپس آیا کہا مولا کوئی اور خدمت کہا پرانا کپڑا مل سکتا ہے کہا مولا آپ تو نئے کپڑے دیتے تھے آج پرانے کپڑے مانگ رہے اتنی غربت اجرکم اللہ اتنی غربت کہا مولا نے فرمایا سحال اس توک نے میری گردن کو زخمی کر دیا ہے سحال کہتا ہے جب میں کپڑا لے کے آیا مولا نے جب گردن سے توک ہٹایا تازہ خون جاری ہوا جو ماتم کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں مولا کی گردن سے تازہ خون جاری ہوا عزدار و امام سجاد نے علی اکبر کی شہادت پہ ایسا جملہ نہیں کہا عباس کے بازوں پہ ایسا جملہ نہیں کہا جو شام کے بازار میں کہا جب دیکھا نہ کہ بدماشوں کا حجوم ہے اس وقت ایک جملہ کہا لے تنی امی لم تلے دنی کاش سجاد کو اس کی مان جنا نہ ہوتا سجاد آج سے پہلے مر گیا ہوتا آپ نے بھوپیوں کو اس عالم میں نہ دیکھتا میں کہوں گا اے بنت پیغمبر جب تُو دربار میں گئی تھی صحابیوں کا مجمع تھا جب تیری بیٹی دربار میں گئی شرابیوں کا مجمع تھا اجرکمالاللہ میں پھر جملہ کہہ دیتا ہوں بی بی جب تُو دربار میں گئی تیرے سر پہ چادر موجود تھی جب تیری بیٹی دربار میں گئی سر پہ چادر بھی نہ تھی ہاتھوں میں رسیہ تھی اے بی بی جب تُو دربار میں گئی علی کو زندہ واپس لے گیا گئی تھی تیری بیٹی ٹلہ زینبیہ پہ کہہ رہی تھی ہے کوئی مسلمان جو میرے حسین کو بچا لے میرا آخری رہ گیا ہے اللہ علانت اللہ علا قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَالِبِيَنْ قَالِبُونَ پروردگار اس قلیل سے عبادت کو قبول و مقبول فرما ہمارے صغیرہ قبیرہ گونہوں سے درگزر فرما علم عمل کی دولت سے مال امال فرما جو مریضہ انہیں شفائے کاملہ اطا فرما امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا شفاعت اہل بید نصیب فرمانا سب کے رزق حلال میں اضافہ فرما حاضرین کے مرہومین کے درجات کو بلند فرما بانیان مجلس کے مرہومین کی منزلیں آسان فرما سب کو شفاعت اہل بید نصیب فرما خصوصا سعید گلزار سبتین کے درجات کو بلند فرما ان کی قبر کو منور فرما اہل بید علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما حاضرین کی جو بھی دنیا و آخرت کی حاجات ہے ان کو پورا فرما مولانا سعید تو فیل کی حاجات کو پورا فرما جن لوگوں نے مرزے میں دعائیں لگائیں ان کی حاجات کو پورا فرما اپنی دعائوں کی قبولیت کے لیے مل کے تین مرتبہ بلند درود بر محمد و عالم